آج امام کی صحیف سجادیہ میں موجود دعاوں میں دسمے نمبر کی دعا لے کر کے حاضر ہوں اور اس دعا کا عنوان آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب معافی طلب عطا لیکن اس معافی اور عطا کے زند میں اگر آپ غور کیجئے گا تو بہت سارے عقیدتی ایمانی علوم دکھائی دیں گے اور اپنے کو ان پر پرکھنے کا موقع ملے گا کہ میں واقعا جس طریقے سے امام نے فرمایا ہے اس راہ میں کس مندل پر ہوں اور کہاں ہوں کتنی کمیہیں میرے اندر ہیں جس اعتبار سے امام نے توب اور استغفار کی طلب کے لیے فرمایا ہے اور کیسے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں دیکھئے ابتدا ہی اس طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اللہم انتشا تو افعنا بفضلک امر اللہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہے تو اپنے فضل کے ذریعے ہمیں معاف کر سکتا ہے ہمیں معاف کر سکتا ہے اور معاف کر کے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لائق بنا سکتا ہے پروردگارہ دوسرا جملہ وَإِن تَشَا تُعَذَبْنَا بِعَدْلِكَ اور اگر تو چاہے تو اپنے عدل کو بروے کار لاتے ہوئے ہمیں ہمارے خطوار گناہوں کی سزا بھی دے سکتا ہے ان دو جملوں میں عدل اور فضل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ عادل و عدیل ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے عدل سے کام لے تو ہماری زندگی میں اس قدر کمیاں ہیں اور ہر طرف سے ہمارے وجود کو ہماری خطاؤں نے غلطیوں نے کمیوں نے گھیر رکھا ہے کہ اللہ کا عدل اگر کام کرنے لگے تو ہم کہیں سے بچنے والے نہیں ہیں ان سارے کمیوں کی سزا ملنی چاہیے خطاؤں کی غلطیوں کی گناہوں کی سزا ملے گی لیکن اللہ کا رحم آگے ہوتا ہے اللہ کی مغفرت آگے ہوتی ہے اللہ پہلے اپنے بندوں کو ماف کرنا چاہتا ہے اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت کو اگر محسوس علامت کے اعتبار سے آپ جاننا چاہیں گے اور خود واقعاً محسوس کرنا چاہیں گے تو وہ یہ ہے کہ میں جس وقت کوئی خطا کرتا ہوں اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے وہ فوراً مجھے سزا دے دے فوراً سزا دے مگر مجھے اللہ تبارک و تعالی فوراً سزا نہیں دیتا سزاؤں بسلسلے میں قیامت کا دن رکھا ہے کہ اس دن سزایں دی جائیں گی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سزا نہیں دینا چاہتا اس کی مغفرت اس کا کرم اس کی معافی آگے آگے ہوتی ہے محلت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید میرے بندے کو احساس ہو سوچے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ قادر مطلق ہے اور میری غلطی پر اس نے فوراً سزا نہیں دے کر کے مجھے توبہ کی محلت دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا بات چاہتا